مطر و نمشکار نیو یر سپیشل سیریز ٹو تھاؤزنڈ ٹونٹی ٹو اور اس میں ہم ایک خاص وشہ پر آج بات کریں گے سال دو ہزار بائیس میں مِتھن راشی کا وارشک راشف ہے جی ہے بات کریں گے مِتھن راشی دو ہزار بائیس میں کیسے رہے گی جیون میں کیا پریورتن آئے گا مِتھن راشی کے ایک تو آپ کو پہلے بتا دوں اڈھائیا چل رہا ہے مِتھن راشی پہ اور یہ میری بھی راشی ہے تو مِتھن راشی کی جیون میں کیا کیا بدلہ بائیں گے جیون کے ہر شیطر کو ہم چھوئیں گے بات کریں گے مِتھن راشی کے صحت پر شکشہ پر پریوار پر پریم پر دامپتے جیون پر سنتان پر نوکری پر بیوسائے پر پروفیشن پر دھن پر سمپتی پر ہر شیطر کے بارے میں بات کریں گے کونسی گاڑی لیں گے آپ کونسی گاڑی کب لیں گے سواستے کیسا رہے گا کوئی بیماری ہوگی یا نہیں ہوگی جیون کے ہر شیطر کے بارے میں بات کریں گے مِتھن راشی کے سال دو ہزار بائیس کے پیشہ کو لے کر تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس کی مِتھن راشی والوں سال دو ہزار بائیس ملا جھلا رہنے جا رہا ہے کریئر میں سفلتہ ملے گی ایک جگہ تو دوسری جگہ پریوار اور سواستے سے جڑی کچھ سمسیاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا سال دو ہزار بائیس میں مہنت کا پورا فل ملے گا اس سال اپنے بیوہار کو لے کر تھوڑا سا سچیت رہنا آئے ایک بات کو سمجھنا ہوگا آپ کو کہ شینی کی درشتی دوسرے بھاو پر بنی گئے کچھ پاریوارک مدبھید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کاروبار میں سفلتہ ملتی بھی دکھائی دی رہی ہے دھن مکان اور سنطان سے جڑے ماملوں میں یہ سال کچھ ملا جلہ رہے گا آئیے جیون کے ہر شیطر کے بارے میں بات کریں گے مدبھن راشی والوں شروعات کرتے ہیں آپ کی سہت کے ساتھ میں سال دو ہزار بائیس مدبھن راشی والوں سہت کو لے کر پرتکول رہنے جا رہا ہے دیکھیں اڑہیا چل رہا ہے کوئی دورائے والی بات نہیں کہ تبہت بہت زیادہ اچھی نہیں رہنے جا رہی ہے تو جنوری سے اپریل کے بیچ میں چوٹ اور واہن دھرگٹنا سے آپ کو ڈر بنا رہے گا اور ایسی سمبھاونا ہے کہ دھرگٹنا ہو جائے گی مئی سے اگس کے بیچ میں سکن ایلرڈی جوڑوں میں درد پت روگ سے پریشان رہ سکتے ہیں ستمبر سے دسمبر کی بیچ میں صحت پر دھیان دینے سے سواست میں کچھ صدھار ضرور رہے گا بات کریں گے آپ کے شکشہ کی شیطر کی مِتھن راشے والوں سال دو ہزار بائیس شکشہ کے لحاظ سے اتم رہے گا جنوری سے اپریل کے بیچ میں پڑھائی میں آ رہی بادھائیں دور ہوں گی مئی سے اگسٹ کے بیچ میں اچھ شکشہ اور ویدیش میں شکشہ پرابتی کے یوگ بنیں گے ستمبر سے دسمبر کے بیچ میں انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی سوندر اور کمپیوٹر اور آرٹس کے چھاتروں کو سفلتہ ملتی بھی دکھائی دیتی ہے بات کریں گے آپ کے پاریوارک شیطر کے آپ کے پریوار کی سال دو ہزار بائیس پریوار کے لحاظ سے ملا جلہ رہے گا مِتھن راشے والوں جنوری سے اپریل کے بیچ میں کچھ ماملے میں سفلتہ تو کچھ میں نراشہ ہاتھ لگے گی مئی سے اگسٹ کے بیچ میں پاریوارک مطبھیت کے یوگ ہیں ستمبر سے دسمبر کی بیچ میں پریوارک سہیوگ ملے گا اور پریجنوں پر کھرچہ بھی کریں گے بات کریں گے آپ کے پریم کے شیطر کی سال دو ہزار بائیس مِتھن راشے والوں پریم کے لحاظ سے ساماننے رہے گا جنوری سے اپریل کے بیچ میں پریم سمبندوں میں اسفلتہ کے یوگ ہیں اپریل سے جولائی کے بیچ میں مئی سے اگس کے بیچ میں پریم سمبندوں میں کھیشتان بنی رہے گی اور ستمبر سے دسمبر کے بیچ میں پرانے سمبند جو ہیں وہ شانتی پوروہ ختم ہوں گے اور نئے سمبند شروع ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بات کریں گے آپ کے شادی شدہ جیون کی دامپتے جیون کی سال دو ہزار بائیس مِتھن راشے والوں شادی شدہ جیون کے لحاظ سے کشت کاری رہنے جا رہا ہے جنوری سے اپریل کے بیچ میں دامپتے کلیش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مئی سے اگس کے بیچ میں دامپتے میں تالمیل کی کمی کے کارن دویدھا رہے گی اور ستمبر سے دسمبر کے بیچ میں شادی شدہ جیون کی گاڑی پھر سے پٹری پیار آ جائے گی بات کرتے ہیں آپ کے سنتان کی شیطر کی مِتھن راشے والوں سال دو ہزار بائیس سنتان کے لحاظ سے سامان نے رہنے جا رہا ہے جنوری سے اپریل کی بیچ میں سنتان سے بڑی امیدیں رکھنے پر نراشاہت لگے گی اس لئے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہ کریں مئی سے لے کر اگس کے بیچ کا جو پیرڈ ہے اس میں سنتان دمپتےوں کو سنتان سے سمندت کو شب سمچار مل سکتا ہے ستمبر سے دسمبر کی بیچ میں سنتان سے خوشیاں ملیں گی تو کل ملا کر سامان نے رہے گا سال بات کرتے ہیں آپ کے نوکری کے شیطر کی سال دو ہزار بائیس مِتھن راشی والوں نوکری کے لحاظ سے شاندار رہنے جا رہا ہے جنوری سے لے کر اپریل کے بیچ میں سرکاری اور پرائیوٹ شیطر میں سفلتہ ملنے کا یوگ ہے مئی سے لے کے اگس کے بیچ میں نوکری کے شیطر میں افسروں کی بھرمار رہے گی ستمبر سے دسمبر کے بیچ میں نوکری میں کامکاج کی تاریف ہوگی بات کرتے ہیں آپ کے پیشے ور جیوین یعنی آپ کی پروفیشنل لائف کی سال دو ہزار بائیس سمیتھر نراشی والوں پروفیشنل کے لحاظ سے بہتر رہے گا جنوری سے اپریل کے بیچ میں کھیل سینیما اور شکشہ شیطر سے جوڑے لوگ سفل رہیں گے مئی سے اگس کے بیچ میں آرمی اور پولیس سے جوڑے لوگوں کے لیے انتی کے یوگ ہیں ستمبر سے دسمبر کے بیچ میں بینک سے جوڑے ہوئے لوگ سفل رہیں گے بات کرتے ہیں آپ کے ویعاپار شیطر کی سال دو ہزار بائیس کاروبار کے لحاظ سے بھاگشالی رہے گا جنوری سے اپریل کے بیچ میں شکشہ جولری اور کاغس سے جوڑے ہوئے ویعاپار میں سفلتہ ملے گی مئی سے اگس کے بیچ میں ویعاپاریوں ویعاپار کی گتی میں گرہوٹ آئے گے اور ستمبر سے دسمبر کی بیچ میں نئے ویعاپار شروع کرنے میں سفلتہ ملتی بھی دکھائی دیتی ہے بات کریں گے آپ کے دھن شیطر کی سال دو ہزار بائیس دھن کے لحاظ سے ملہ جولہ رہے گا جنوری سے اپریل کی بیچ میں دھن کے بڑے اواغمن کے باوجود بچت کرنے میں آپ اسفل رہیں گے مئی سے اگس کے بیچ میں سمپتی اور پریوار پر بڑا خرچ کریں گے ستمبر سے دسمبر کی بیچ میں بڑے نمیش سے بچیں آرتکھانی کے یوگ ہیں بات کریں گے آپ کے سمپتی کے شیطر کی ملتن راشی والوں سال دو ہزار بائیس سمپتی کے لحاظ سے انکول رہے گا جنوری سے اپریل کے بیچ میں گھر اور گاڑی خریدنے کی بنی ہوئی یوجنا ہے جہاں وہ اسفل رہ سکتی ہیں مئی سے اگس کے بیچ میں نیا گھر خریدنے کے لیے سمیہ کافی اتتم رہے گا اور ستمبر سے دسمبر کے بیچ نیا واہن خریدنے کے بھی یوگ ہیں تو یہ تھا آپ کے پورے جیون کا لیکھا جوکھا ملتن راشی والوں اب سمیہ ہے مہا اپائیوں کا تو تین ایسے وشیش اپائے جو آپ کے جیون میں بڑا بدلاو لے کے آئیں گے ملتن راشی والوں نوٹ کر لیجے آپ دیکھیں کیا کرنا ہے آپ کو سال دو ہزار بیس بائیس میں ہر کرشن پکش کی چتھورتی پر اپواس رکھیں اور سنکٹ ناشن گھنیش استوتر کا پارٹ کریں اور گاؤں ماتا کو ہرہ چارہ کھیلائیں دوسرا اپائے جنم دن سے تیتالیس دن کے بھیتر ایک آپا مار گئی یعنی کہ چر چٹا کا پیڑے لگائیں اور پورے سال بھر اس کے دیکھ بھال کریں تیسرا اپائے پنچے دھاتو میں نرمیت سات مخی ردراکش کے ساتھ حریت منی رتن کو پران پرتشت کروا کر دھارن کریں تو دوستوں یہ تھا مِتھن راشی کے پورے جیون کا لے خا جوکہ سال دو ہزار بائیس کل آپ سے ملاقات ہوگی کر کر راشی کو لے گئے اجازت دیجئے نمشکار نمش شوائے